موسیقی موسیقی ساکھے ب אוی بہ کب پیسے میرے پاسے تکیاب اور ہیں یقی��ی چپو بای ، Were you doing what time is with this money چپو بی آپ نے ک sack کیفید اور اور ہماری غازے کی میرے پیسے تم جایے iets thousands elド موسیقی لیکن وہ پیارت نہیں ہے ہاں اتنے پیسے لگا ہے اس کے بعد یہ جواد بھائی بس کہہ دیتا ہے ہم پاکستانیوں کو یہی گانا مل جاتا ہے تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہیں یہ کیا بات ہے مجھے لگتا ہے اس کو آخر میں تھوڑا سا تبدیل کردینا چاہیے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم تو سب سے بڑے خوار ہیں واقعی ہی چپو بھائی نے بتا دیا ہے بھائی لائن دے دی ہے اب اب پاکستانیوں یہ کیا ہے امریکا میں جا کے آپ لوگوں نے تباہی پھیڑ دی اس پر بات کریں گے شیر تو شیر تو شیر ہے لیکن یہ کیا مطلب ہے یہ گیدر ہے امریکا میں جا کے شیر نہیں بن سکے یہ تو بھائی اب تو امریکا میں بھی نہیں چھوڑے گا پاکستان کو تو جنب بہت برا حال امریکا یہ ہے بھائی کشتے نہیں ملکی بھی بہت برا حال ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کیوں گا جنب بھائی پیوشن بھائی کشتر جس میں جو کھاتا ہے وہ بہت بوری سے کھلا لیکن کیا کریں زائر ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے یہ ہی محید تھی امریکا بولا ہے میرے کھاتے میں دائل دے والی کہتا ہے جبی کشی ہوتل بھی چھوٹے کھانے کے پیل میرے کھاتے میں دائل دے بس چپو بھائی چپو بھائی کیا کرسکتے ہیں امریکا بنا سکی ہماری ٹیم اتنے بڑے بڑے پلیئرز بابر آزم کیا کہتے ہیں کنگ بابر آزم فخر زمان رزوان اتنے بڑے بڑے نام کس کا فخر ہے کس کا فخر ہے نیام بادا اس کے مروں کو اسمان یہ سارے ہمارا تو فخر نہیں ہے بھائی یہ ہمارا تو فخر نہیں ہے بس اب امیدیں ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں پہلے ہی مچ میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساہد ایسا نقبال تلہ انام بھی موجود ہوں گے ان سے ہم جانیں گے کہ اس پرفومنس پہ آپ بھی ڈسپوائنٹڈ ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میچ میں جو ہمیں ناکامی ہوئی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ ہمارے ہاتھوں سے ابھی سے نکل گیا یا انڈیا کے میچ میں کچھ ابھی بھی امیدیں ہیں کہ واپسی ہوگی یا آگے بہتری آئے گی یا پھر ابھی بس سمجھ لیں کہ امریکہ سے ہار گئے تو بس ختم ہمارا ورلڈ کپ تو یہی پہ اختتام کیا کہیں گے ایسا نقبال السلام علیکم جناب والیکم السلام السلام علیکم ہمارے لسنرز کا کوئی قصور نہیں ہے آپ سنایا کیا حل چالیں خیریت سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں کل کا میچ آپ نے انجوائے کیا چپو بھائی ہے ان کے رونا دھونا بندی ہو رہا پیسہ زائے ہوگی پیسہ تو بہت تینشن نہیں ہے لیکن زائے کیوں ہوگیا ہے پیسہ تو بہت تھا چپو بھائی میرا ہانسہ نکل جائے گا ایسے مت روئے لسنرزی چپو بھائی مجھے حساد ہیں گا لیکن میرا موڑ بہت خراب ہے کل رات کو مجھے نین بھی نہیں آئی ہے مطلب اچھا پیسہ سارے لوگوں کو نین نہیں آئی صرف آپ کو نہیں آر یہ کیا ہے نہیں باقی لوگوں کے وجوات مجھے نہیں بتا لیکن مجھے نین بیس کی وجہ سے نہیں آئی اچھا سین یہ بھائی کھٹمل دے تمہارے بیشتر میں مجھے لگ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اچھا جو زلالت ہے نا وہ بھرپور ہوئی اگل مطلب یا تو سیدھا سیدھا ہار رہتے ہیں ہار جاتے ختم ہوتی بات اینڈ میں سپر آور تک چلے گئے اینڈ میں فائٹ کی اس کے بعد دس لاکھوں بھی الگ لگی ہیں اس کے بعد سپر آور میں لے گئے پھر وہاں جا کے اور بھینڈا لگا اور اس کے بعد پھر وہی وہ جو ہونا تھا یہ پہلے ہو جاتا تو اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن جب سپر آور تک بات چلے گئی تو اس کے بعد کہانی کو مزید پلٹ جانا چاہیے تھا بہت سارے فیکٹرز پاکستان کی طرف سے دیکھے گئے میں سمجھتا ہوں اگر پاکستانی میں جیت جاتا تو سینیورٹی کی بیس پہ ہم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کے جیتنا بندہ تھا لیکن USA really deserve کرتا تھا جیتنا USA نے USA is like اہل تھا ہم اہل نہیں تھا یہ کسی تفہہ اگنور مہارک ساکی بھائی میرے کو بتا رہا ہوں نا اردو یہ آپ نے اگنور مہارک بندہ کبندہ مسکرہ کر دیتا ہے نہیں نہیں چپو ارے نہیں سر چپو یاڑ میں چپو ابھی پیسے روک لوں گا میں ارے ماسٹر چپو بات سنو مامو تمہارا کیا نہیں نہیں تو کیا بولو آپ کو تو آپ تو کم سے کم بولو عجت تو یار پیسے والے کی عزت نہیں ہوتی انسان کی عزت ہوتی ہے نہیں نہیں ہم آپ کو دے کے دھل آ سکتے میرے کو تو دے کے اس کا وہ جو کونڈا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دے گئے وہ لوگ نہیں نہیں وہ پھر آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے ہمیں تو دھا ہی مل جائے سامنے بٹھا بچ ہوئی ہے ہمارا مولا بھائی ہے یہ لوگ کیوں رہی ہے افسردہ کیوں تالائی نام اصل میں اس نے تحجد پڑھ لی دی غلطی سے اس کے بعد وجود نہیں جیتے ہم مجلب اللہ باک سے ڈائریک کنیکشن نہیں اس کا تو ڈائریک کنیکشن ہوا تھا پھر بھی نہیں جیتے اس لئے یہ پریشان ہے کیا پہتا کبھلا اسے کہتے ہیں موے 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 واقعی ہے اسے نے ہمارا موے موے کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور جس طرح اس ٹیم نے جشن میں دائیا ہے یار ساکر ریلی میں سمجھتا ہوں کہ اسے کا جو میچ ہے پاکستان کے ساتھ اسے دیزرف کرتا تھا آج اسے سی سی کیا ہے اسے سی سی کیا ہے کوئی آٹھ گھنٹے میں سترا لاکھ سو پر ویوز آیا ہے تو ایو سے کچھ جیت کو پوری دنیا نے سلبیلیٹ گیا ہے آج اسے ساترا لاکھ ویوز اس پہ نہیں آیا سترا لاکھ لانتے ہم پہ پڑی تکریباً یہی بلکل بات باتی ہے لوگوں نے کلکی اسی تیر کیا ہے اگر وہ ٹائٹل ہوتا کہ پاکستان نے یو سکو ہرا دیا تو شاید سات لاکھ ویوز بھی نہیں آتے ہیں آج اسے آج جی شب ہمارے سب کے چپو بھائی دی گریٹ بس وہ چوزہ ایک دن کا مہمان تھا مجلب قربانی سے پہلے قربانی ہو گئی مر گیا کہ زبا کر دے کیا کیا کوئی بتاؤ دوسری بس یار یہ سمجھ لیں کہ اس کو پانی نہیں ملا تلہا الام ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ لوگ کالز کے تھو بھی شامل ہو سکتے ہیں facebook.com پر بھی کمنٹ لیو کر سکتے ہیں آپ 030860072 پر بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی ہائیاں دھوائیاں ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں تلہا الام کے پاس جانے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو چپو بھائی مجھے کرنے نہیں دے رہے تھے کہ یو ایسے یہ جیت ڈیزرف کرتا تھا پاکستان نے سوپر آور میں محمد آمیر کو جب آور ملا تو پتہ نہیں کیا تین وائڈے ہو گئیں رزوان صاحب سے بھی کیپنگ نہیں ہو دی تھی حالکہ محمد رزوان سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا لیکن یہ فرق آتا ہے جب آپ ہر ایک سیٹل چیز کو تجربے کر کر کے ہٹاتے رہتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جیسے کیپر محمد رزوان سیٹ تھے آپ کو نئی جی ہمیں آزم خان کو بھی کیپنگ کرانی ہے ہم نے اسمان خان کو بھی کرانی ہے تو اس کے بعد یہی ہونا تھا ایک بندہ آف کلر ہے آپ ڈیریکٹ اس کو جو کہ ورلڈ کپ میں نہیں نہیں ورلڈ کپ میں تو آپ بھی کریں گے تو پہلے سارے میچز میں آپ نے اس کو کیپنگ ہی دی ورلڈ کپ میں آپ کیپنگ دے رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جیسے سلپ میں کیچ کیا گیا تھا سٹیفن ٹیلر کی طرف سے ویسے ہی کوئی کیچ کر کے دیں گے ایسا کوئی کیچ نہیں ہونے والا تو تلہہی نام کی طرف بڑھتے ہیں جی تلہہ السلام علیکم and welcome to the transmission جیت کا جوش والیکم السلام اور آج کے transmission امریکہ کی جانب سے ہو رہی ہے جیت کا جوش سپونسرڈ ہے چپو بھائی لے کر آئے ہوں گے خیر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی چھے جون سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے واہ بھائی کیا بات ہے یہ بہتری سٹیٹمنٹ ہونے والا ہے یہ میں سٹیٹس لگاؤں گا ہاں چھے جون سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے دل کے ارماء آسوں نے بھائی ہے جی چپو بھائی بلکل بلکل جیت کا مووف چوردہ بنایا ہے جیسے کوئی کسی کی سینڈل ہوتی ہے جی چپو بھائی کو تو زیادہ پتا ہوگا آپ سینڈلیں کھاتے رہتے ہیں چپو بھائی خیر اسکیوز بی سینڈل کی فیٹری میں بناتا رہتا ہوں آپ سینڈلیں کے لیے چلیں بہت شکریہ ہمارے لیے خدمت کرتے ہیں چپو بھائی شکریہ کر کے ان کو خیر جان چھوڑانے کی بات ہے پاکستانی ٹیم نے جو پرفارمنس دی یہ برگلاو نہیں ہے یہ اگرون نہیں مان رہا ہے یہ بستیوری ہے اس میں مسئلی ہوتے ہیں اگرون ماننے میں مسئلہ ہوتے ہیں پاکستانی ٹیم نے جو پرفارمنس دی ساکیب شاید اس کو پرفارمنس نہیں بولو تک کہنار کہ اس کو پاکستانی تیم نے کیا تک کہیں کہ پاکستانی تیم نے کیا اور اور ساری قوم نے دیکھا تو خیر امریکا سے ہمارا اسی کوئی تعلق ہے اور ہومگراؤڈ میں امریکا کی ٹیم کھیل رہی تھی اپنے اس تھوڑا سا بینیفٹ ہم اپنے ہومگراؤڈ میں خیل رہی تھی آپ پانچون پہلے کلیشن نیکلیشن میں چھوڑا کہایاں خون بلوں کون سا گراؤن بلوں ہومگراؤڈ بلوں چپو بھائی ہومگراؤنڈ بولا تھا آپ ڈشنری بھی خرید لینا ایک کوئی ڈھنکی ڈشنری خرید لینا چپو بھائی سافت ہو جائے گا یہ بھی ٹھیک ہے خیر چپو بھائی آگے چپو بھائی آگے کل کی دلتاہ نکل دے گی پچھم بے اب چماتے ہو جائیں گے پھر چپو بھائیوچ خرید دوسری مخالف ٹیم co اس کو خریدا کریں آپ اپنی ڈیم خرید لیتیم لیکن یہ تو چپو بھائی ہیں ایسا کہ جو تین دین ساب تلا پریدی وہ تلا پریدی جس طرح ایسا نے کہا چپو بھائی نے کہا کہ پورا پاکستان افسردہ ہے مایوس ہے ایسی پرفومنس دیکھنے کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر نیشنل ڈیزاسٹر پھر ہمارے ساتھ ڈوڑا چوبیس میں ڈیزاسٹر نیشنل ڈیزاسٹر امریکا لیکن پاکستان پاکستان نیشنل ڈیزاسٹر امریکا کچھ لوٹ ڈیزاسٹر امریکا ڈیزاسٹر امریکہ ایسی صرف لیکن ڈیزاسٹر امریکی دنگان سے باقیان باکستان روز ہے کبھی حالات پر ہائی کبھی خود پر کبھی باور پر ہائی جناب تیم ایسی خود خان شاداب خان ایسی شاداب خان کو کافی ٹرول کیا جا رہا تھا کہ فارم میں نہیں ہے لیکن اچھا کھیلا فقر زمان نے بھی اچھا کھیلا لیکن کیا کریں جب باقی ٹیم ساتھ نہ دے کیونکہ ساکیب بھائی میرے کو ایک بہت زور سے شیر آگیا ہے آپ سن لو اتا ہو اتا ہو اتا ہو اتا ہو اتا ہو ارشاد ہمیں تو امریکہ نے لوٹا بھارت میں کہا دم تھا آئے کیا بات ہے امریکہ نے لوٹا بھارت میں کہا دم تھا میرا سپر آور وہاں ختم ہو جا رنی رن تھا چپو بھائی تو آج فارم میں ہے پاکستانی ٹیم فارم میں ہو یا نہ ہو چپو بھائی تو فارم میں ہے جناب چپو بھائی کی فارم چل لیے اور کیا ہی شاندار شیر مارا ہے بلکل کل محمد آمیر سے سپر آور کروایا گیا ایکسپیرینس بھی یعنی اچھا تو آور کروایا لیکن ظاہر ہے کیا کریں قسمت میں نہیں تھا امریکہ سے ہارنا لکھا تھا اور ہار گئے ہم میرے خیال سے ابھی آغاز عشق ہے رواتے ہیں وای ابھی تو آگے دیکھو ہوتا ہے یہ والا معاملہ ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ٹیم سے آگے جہاں اور بھی ہیں امریکہ سے آگے آگے ملک بھی اور ہی بھی ہے یہ لکھ بحر آビیک ہے کھٹمانڈو سے ہار جائےIndes اسے کھٹمنڈو سہار جانے جائے بھائی میں نے غلط تان چھیڑ گیا بھائی بھائی آپ نے بڑی خوبصورت سے بچھی بلائی ہے اس کو کس کیلئے بلائیا ہے مطلب کوئی گانا سننے کیلئے بلائی ہے بچھی کو ہم نے گانا سننے کیلئے بلائی ہے ابھی فیلحال ہم اگر یہ غلط بات ہے کچھ کھلا دینا کچھ کھلا دینا تاکہ تندرست ہو جائے ان کو ابھی کھلایں گے تاکہ ان کا جو گلہ ہے وہ ٹھیک ترہ سے کام کر سکے جناب آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں میں گزالش کروں گا اگر ہمیں اس وقت ہمارے آر جے سن رہے ہیں تو وہ بھی اگلے لنک میں ہمارے ساتھ آ جائے تاکہ ہم بات کریں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یو اے سے جیت جائے گا میں نے ان کو کافی دیفنڈ کیا کہ نہیں بھائی اتنا بھی ہلکا تو مطلب ٹھیک ہے ماں نا پاکستانی ٹیم کبھی بھی کئی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے ہماری ٹیم کے ساتھ لیکن یہ کہ اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے ہاتھوں پاکستان کو شکست ہو لیکن ایسا ہو گیا بدکسمتی کے ساتھ بہت ہی کہلیں گے پوثیٹک پرفومنس چپو بھائی کیا ہوتا ہے پوثیٹک پرفومنس بہت ٹک ٹک پرفومنس بہت ہی ٹک ٹک پرفومنس رہی ان کی ہم سب کے دل ٹوٹے ہیں پاکستانی ٹیم سے جائرے اتنا پیسہ لگایا اچھا ایک بات سنو یہ ہمیں کام کرتے ہیں ہم نے دل کی تسلیقوں میرے کو بہت زور سے بات آئی ہے ہوتا ہے نا قربانی میں حصہ ڈالنا ہم نے ڈال دیا حصہ بھائی اچھار کی قربانی میں حصہ ڈال دیا قربانی میں حصہ ڈال دیا بلکل یہ کہ لڑکے کیا کر رہے ہیں ہماری ٹیم کے سمجھ نہیں آ رہی لڑکے بھی نہ لڑے گجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر گیا جانئے کیوں تیز ہوا سوچ میں گھم ہے خابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر ہر وقت کا ہسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے تُو ہلکے یارہ میں بھی محتاط رہا کر وہ آج بھی صدیوں کی مصافت پہ کھڑا ہے وہ آج بھی صدیوں کی مصافت پہ کھڑا ہے ڈھونڈا تا جسے وقت کی دیوار گرا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر حالات کی قبروں کی یہ قطعے بھی پہلا کر تو کیسی ہے مطلب کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں اور کرکٹ دیکھ رہے ہیں کرکٹ میں کوئی دلچسپی ہے جی بلکل کرکٹ دیکھ رہی ہوں لیکن کل پاکستان میں دل دوڑ دیا دل امید دوڑا ہے کسی نے دل امید دوڑا ہے کسی نے دل امید دوڑا ہے کسی نے ایسا بھائی کیا ہے؟ یہ بلکل وہی بات ہے چپو بھائی رسکیو خرید لے آپ چپو بھائی ساگل جانے والا ہے بھائی چاہو گئے؟ مجھے چاہو گئے؟ دل کوڑ دیا بھائی ساگل کہاں پہلا کے چھوڑا ہے کسی نے عائشہ بھائی کیا سنا دیا آپ نے اساس کو؟ کہاں پہلا کے چھوڑا ہے کسی نے نقدر یقین اور ایپ اس میں ہے انجام سے بگیریا ہے پاہنی کیا ہے آپ پاہنی کی مٹے ٹکو کریدیں پاہنی کی پہٹی بھی چھوڑے ٹکو کریدیں پاہنی کی مٹی پھر پھیکا ہے بھائی مٹی پھیکا ہے کہ کوئی محسن نقوی صاحب کی خوبصورت غزل غزب کے غزل سنیے ہم نے اور بہت مزای ہے وہ آج بھی حساس سادیوں کی مسافت پر کھڑا ہے پاکستانیپ میں یہ کی حال ہے جو مردی کوچ لیا کچھ بھی لیا ہم سدیوں کی مسافت پر کھڑے ہوتے ہیں جناب بھی کون نہیں آیا ہے نجم سیتھی اور اس فکر محسن نقوی صاحب ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں؟ تم اتنا کیوں کپ کپ آ رہے ہو؟ یہ جو تم مسکران رہے ہو جو اسلام آقات پر بٹھے و Bei فکر یہ ہے وہ جے جے پٹھتہ ہوتی ہے ہمارے جو محسن نقوی شاعر تھے وہ کمال تھے اور ابی کے جو محسن نقوی ہیں واپا باپا باپا بلکل ایسا یہ چپو بھائی یہ تو ہونا تھا یہ تو ہوگا کیسا دیا مطلب اب آپ کا بٹن دب ایسے ہی بٹن دبتے ہیں جناب تو جناب نجم سیٹھی اس سے پہلے تھے اس سے پہلے زکا آشرف تھے مطلب یار دو ادار اکیس کا ورلڈ کپ ہو وہ یہاں پہ نہیں دے نا کرکٹ میں نہیں دے وہ دو ادار اکیس کا ورلڈ کپ ہم نے نہیں جیتا ہم سیمی فائنل تک پہنچے دو ادار اکیس کے ورلڈ کپ میں بہت بری حالت ہوئی فائنل تک گئے لگے اس کے باوجود کچھ نہ ہو سکا چراغوں میں روشنی نہ رہی تو یہ سب کچھ اس کے بعد بھی بابر آزم نہیں صدرے بابر آزم جیسا کپتان کیا کہیں گے بابر آزم کا کیا قصور ہو گیا اس میں بابر آزم کی کپتانی یار یہ کیسی کپتانی ہے ان کو بتا ہی نہیں ہے بابر آزم سے ملکے بھی کپتانی نہیں ہو بابر آزم خان کائد آزم یہ کتنے آزم آزم ہیں ہمارے پاکستان میں کیونکہ ہم ایک عظیم قوم ہیں نا اس لئے عظیم ہے آپ نے کیا سنا تھا وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم ہے تو بس پر وہ عظیم تو آنے تھے تو اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستانی ٹیم ہے یا بابر آزم ہے آپ پتہ نہیں کیوں ہمیں سٹرائک ریڈ سٹرائک ریڈ سٹرائک ریڈ کی باتیں سن سنا کے سنا سنا کے شہنہ وہ ہمارے پلیئرز خراب کر دی گئے محمد رزوان جسے پلیئر سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلی بول پر سکسر لگائیں گے یا پہلے آور میں وہ چھکا لگائیں گے اس پیچ پہ جہاں وہ کبھی کھیلے ہی نہیں ہیں جہاں ان لوگوں کے دونوں پریکٹس سیشن بارش کی نظر ہو گئے اور ان لوگوں نے انڈور پریکٹس کی ہے وہاں بابر آزم رزوان جس میں محمد رزوان آردہ ہی پہلے آور میں چھکا لگاتے ہیں اور پھر وہ ایک خوبصورت کیچ کا شکار ہو جاتے ہیں مطلب ون آف دا بیس کیچس ان دس ٹوانر بینٹو سے کہا جا رہا ہے لیکن پاکستانی ٹیم کی ہسٹری یہی رہی ہے ہم دوہزار سات کے ورلڈ کپ میں آرلینڈ سے ہارے ہیں اس کے بعد ہم کسی نہ کسی ٹیم سے ضرور ہارتے ہیں چپو بھائی چھپو بھائی چھپو بھائی چپو بھائی کا بڑا تجربہ ہے رکھٹ میں کئی باد ہے جو بھی جیتے ہیں ہمیں جیتے ہیں کوئی بھی جیتے ہیں ہم جیتے ہیں ادھر ورلڈ کپ میں بھی اے گا جو بھی جیتے ہیں کرکٹ جیتے گی اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اور USA کے مچ میں کرکٹ جیتی ہے پاکستان بھلے ہارا ہے USA جیتا ہے یہ فرق نہیں پڑتا لیکن کرکٹ جیتی ہے ایسے کی بات ہے تو پھر تو آپ سارے ہی طرف داری کریں گے بلکل ایسا نہیں ہے نہیں 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 مجھے ریڈ کارڈ چاہیے اچھا بات ساری ہے کہ ہرے جھنڈے سے ہرا کارڈ جیت گیا مجھے لگ رہا ہے واہ 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 یہ تلہ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں بارال کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تلہ سے مشکلہ نہیں ہے تو یہ آمد کسی یہ وہی ہوا ہے یہ تیرے نصیب کی بارش ہے کسی اور چھت پر بس گرہی تو بارال جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایسے کی آپ ایریل فیلڈنگ دیکھیں جب انہوں نے وہ ہوای کیچیز پکڑے ہیں جس طریقے سے اور گراؤنڈ فیلڈنگ دیکھیں تو بہت ہی زبردہ سن کی گراؤنڈ فیلڈنگ رہی ایک ملے پاس ہونا وہ کونسی فیلڈنگ بولی چھتا ہے ایریل ایریل تو یہ پر سر فکسل کان جائے گا پھر ایکسل فیلڈنگ نہیں ہو دی ایریل فیلڈنگ ہو دی تو بونس کر لو اچھا کر لیں گے نا ابھی رکھتا جائیں بونس نہیں سوپر بھی تھا سوپر سوپر اوپر اوپر درس کرنا یاد دلاؤ یار چھے بہت پر لگیا جا مار دی ہو دس رن بلے سے بنے اور باقی آٹھ رن ایکسٹر آس کی ہم لوگوں نے خود دی ہیں تو یہ تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں مسٹر ولید تو ان سے جانتے ہیں گل کے میچ کا احوال السلام علیکم اللہ علیکم اسلام حسن بھائی کیسے ہیں آپ میں تو ٹھیک ہوں آپ بتائیں حالات اچھے نہیں ہیں حالات ولید بھائی سلام علیکم اللہ علیکم اسلام پپو بھائی کیا کیا رات نے رات کو آپ نے کیا کیا آپ ولید بھائی میں نے تو ٹیم بھی حرید دی تھی لیا لیکن کسمت نے خرید سکا بس میں یہ 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 آپ نے غلط کیا کہ پاکستان کی ٹیم آپ نے خرید لیا آپ کو امریکا کی ٹیم خرید نہیں تھی بہت لوجست میں مجھے لگا کہ خلقی ہو گئی تھی میں نے پاک روپیز میں کی تھی لیکن لگتا ہے وہ پاک روپیز میں کنمائٹ ہو گئی نہیں نہیں آپ کا اکاونٹ ہیگ ہو گیا پاک روپیز میں چل گئی یہ ہوا ہے جی اچھا ولید بھائی کہیے گا کیا آپ کہنا چاہیں گے پاکستان یو ایس اے کا میکچ ہوا آپ کو کیسے لگی سب سے پہلے یہ بتائیں کہنے کو تو بہت کچھ ہے جیسے پاکستان کی رہی لیکن میرا خیال ہے جذبات کو کابو کر کے اس وقت بات کی جا سکتی ہے کہ تینوں ڈیپارٹمنٹس میں رات کو یو ایس اے نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کیا آپ باولنگ دیکھ سکتے ہیں پاور پلی تھرٹی فور تری یہ بلکل بھی شیعہ نشان نہیں تھا پاکستان کے آپ دیکھ لیں یو ایس اے کی کمبائنڈ ٹیم کا اتنا ایکسپریننس نہیں ہے جتنا انڈویجوالی شاداب خان یا محمد رضوان اور بابر آزم نے اتنے میچز کھیلے ہوئے تو اتنے تو یو ایس اے کی اکیلی پولی ٹیم نے بھی ملکہ اتنے میچز نہیں کھیلے ہوئے ہاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم کا کوئی پلان نظر نہیں آیا مطلب رضوان صاحب پہلے آور میں چھککا تو لگا گئے لیکن وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے وہ شاید دو سو مارنا چاہ رہے تھے اس پیچ پہ جو کہ دو سو کے پیچ بے نہیں تھی لیکن ناصف رضوان اگر آپ بات کریں اسمان جو تیسرے نمبر پہ کھیلنے آئے تھے بھائی نئے ہیں ابھی آئے ہیں جو شورٹ ان کا ہے بھی نہیں بلکل کوئی پلان نہیں تھا ہر کوئی آرہے ہیٹ کر کے جا رہے ہیں فخر زمان پہلی بول پہ ہٹ کر رہے ہیں پیس بولرز ان سے کھیلے نہیں جا رہے ہیں پیسرز کو یہ ہٹ نہیں کر پا رہے ہیں سپنرز پہ یہ شیئر بن رہے ہیں اور سپنرز کو ہی زیادہ تر وکیٹ دے کے گئے ہیں آزم خان کا اس ٹیم میں کیا رول ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی وہ آتے ہیں آؤٹ کے چلے جاتے ہیں وکیٹ تھرو کرتے ہیں وہ سٹے نہیں کر رہے وکیٹ پہ ہم افتخار احمد کو فنشر کھلا رہے ہیں ہم بابر آزم اور رزوان کے سٹرائک ریٹ پہ تو بات کرتے ہیں کہ وہ ایک سو تیس کا سٹرائک ریٹ سے کھیلیں لیکن ہمارے فنشر کا سٹرائک ریٹ وان ہن ہنٹی فائی وان تھرٹی کے درمیانہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا نہیں تو آپ کا خیال ہے ولید آپ کا کیا خیال ہے ہم ہر پلئر کے سٹرائک ریٹ کو میجر کریں گے یعنی بابر آدم اور رزوان سے ہم وہ اسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں جو ہم عماد وسیم سے یا افتخار احمد سے رکھتے ہیں یا وہ کسی اور ان کا ایک رول ہے یہ ایک ڈیفرنٹ رول دیکھیں جیسے اگر بابر یا رزوان ہیں انہیں ایک ڈیفرنٹ رول کے ساتھ چلنا پڑے گا ٹیم میں آپ کے پاس ہٹٹرز آپ اسمان خان کو ایزا پنچ ہٹر یوز کر سکتے ہیں آپ فخر زمان ہیں آپ کے پاس ٹیم میں افتخار احمد کا رول دو سال سے زائد ہو چکا ہے مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہا ہے افتخار احمد ٹیم میں کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سپیشلس پینر نہیں ہے عبرار احمد ٹیم میں کھیل رہے ہیں لیکن کیا وہ بیٹنگ کر پاتے ہیں بلکل نہیں وہ بیٹنگ نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ شاداب کو بائی کر کے انہیں لے کر آتے ہیں تو آپ کے پاس نمبر سات پہ شاہن شاہ فریدی آپ کو بیٹنگ کر کے دے سکتے ہیں جو شاداب یا ایمار یا کوئی بھی ایکس وائی زی پلیئر کر سکتے ہیں بالکل نہیں کر سکتے ہیں شاداب کو ہم ایک آل راونڈر کے طور پر کھلا رہے ہیں ولید لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شاداب کو ہم ایس بیٹسمن کیوں نہیں کھلا سکتے کیونکہ شاداب کی بیٹنگ تو کم اس کم جسٹیفائبل ہے ایس کمپیر ٹو بالنگ ہم ان سے چار عور اپنے ضائع کروایا تھے جو کہ ٹیم کا پورا مومنٹم توڑ دیتے ہیں رات کو بھی جب پاکستان پرابلم میں تھا شاداب آئے ٹاپ آلڈر میں آگے انہوں نے بیٹنگ کی لیکن جب بولنگ کی بات آئی ایک آور کے لیے یہاں پر عزمایا گیا افتخار احمد کو بھی لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے شاداب کو آخر میں دوبارہ لائیا گیا لیکن شاداب نے اس آور میں بھی انہیں ٹھیک ٹاک مال پڑی اس آور میں بھی لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہمیں آگے اماز عسیم کے ساتھ جانا ہے ٹیم میں نہیں کھیل سکے ابرار احمد کو ہم ٹرائے کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے نیکس ٹراؤن میں بھی جانا بہت مشکل ہو چکا ہمیں انڈیا کو بیٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ایک منٹ سنو یہ آپ لوگ سب بول لو ٹرائے کر سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں منیلا ٹرائے کر سکتے ہیں ہمارا چپو بھائی یہی مسئلہ ہے ساری ٹیم میں جانا وہ ایک سال پہلے ہم لگے Whereas ہم کھانے ہم سال پہلے اھنس بل رہے بلا تکلق میں بات کرتے ہیں ہمارے امتائر ہیں بول رہے تھے بولیں اجت دیں ان کو اجت دیں گے پھر بھائی یہ کپتانی کا فولٹ نہیں ہے جی بلکل کپتانی کا فولٹ ہے دیکھیں اون گاؤنڈ رسیلز تو بابر آزم کو لینے ہیں جب بولنگ کے دورانوں میں بولنگ چینجز ہموچ مجھے یہ نہیں سمجھا رہی گیری کرشن کا کیا رول ہے جب ہمارا سپرو آور میں ہم چیز کرنے کے لیے گئے جا کہ افتخار احمد سٹرائک لینے جبکہ فخر زمان نون سٹرائک لینے ہیں کیا اس بات کو اندر ڈسکس نہیں کیا گیا کہ سٹرائک فخر کو لینے چاہیے کیا ہم عثمان خان کو یوز کر سکتے تھے کیا ہم شہداب کو بیٹھ سکتے کیونکہ شہداب نے بیٹنگ بہت اچھی کی تھی شہداب اچھی طرح واقف تھے لیکن افتخار احمد پہلے بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے سٹرائک میرے خیال سے فخر کو لینے چاہیے تھا فخر اچھی ہٹنگ کر سکتے تھے بنسبت افتخار احمد کے پاکستان نے چار سوپر آورز کھیلے تھے اس سے پہلے جس میں سے وہ صرف ایک سوپر آور میں ون کر چکے تھے باقی تین ملپ اتنی بری ایوریچ چل رہی تھی ہماری اور اب چار سوپر آورز ایسے ہیں جس میں ہم لوز کر چکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب پندرہ رن کو آور دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید دونوں طرف ہم ہٹٹرز کھلائیں تاکہ وہ الٹی سیدھے بلے بھی گھمائیں تو رنز بنتے جائیں حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ جب ان کی بیٹنگ بھی آئی نپال کی بیٹنگ آئی تو ایرن جونز کے ساتھ انہوں نے جو دوسرا پلیئر لیا وہ کوئی ہارڈ ہٹر نہیں لیا وہ ایک سٹیٹیجیکل جو پلینر جو ایک بیٹسمن ہوتا ہے وہ لیا کہ جو لوز بال کو ہٹ کرے تو پاکستان کو بھی کیوں جو ہے وہ دونوں طرف سے ہٹرز کھلانے تھے پاکستان جب بابر آزم نے اتنا ٹائم سپینڈ کر چکے تھا ٹھیک ہے بابر آزم نے بہت ساری بالز کھلی لیکن بابر آزم نے ادھر اس پچ کو پروپر ریڈ کیا ہوا تھا میرے خال سے بابر آزم کو ایک اینڈ سے لاکر ہمیں فخر زمان کے ساتھ آ سکتے تھے فخر زمان کو ہمیٹنگ اپرچنوٹی دیتے اور بابر آزم کو بس لاسٹ یہی چیز ہے کہ بھائی جب ایک سو انسٹ رنز بنا دیئے پاکستانی ٹیم نے ٹارگٹ دے دیا ایک ساٹھ کا تو جب بولنگ کے لیے آئے پاکستانی ٹیم تو بھائی سلپ بھی نہیں سیٹ کی گئی تھی صرف ایک سلپ کے ساتھ گئے جبکہ دو سلپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا جب اتنا کم آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا نہیں شروع سے پاکستان کی بابر آزم کی کپٹنسی میں پاکستان کی میں نے اٹیکنگ اپروچ بہت کم دیکھی ہے ہم لوگ جب ایک وکٹ مل بھی جائے تو دوسری وکٹ کے لینی جاتے ہمیں لگتا ہے کہ ایک وکٹ بہت تھی ہمارے لیے جی بالکل میڈل آور چاہے تی ٹونٹی کرکٹ آپ دیکھیں میڈل آور میں چاہے آپ تی ٹونٹی کرکٹ دیکھیں چاہے اوڈیا کرکٹ دیکھیں بابر آزم فیلد کھول دیتے ہیں بابر آزم کبھی بھی نئے بیٹس مین پر اٹیکنگ اپروچ کے ساتھ نہیں جاتے اور انہیں انڈر پیشر لینے کوشش نہیں کرتے جبکہ دوسرے کپٹنس ہوتے ہیں آپ نے کل موناک پٹیل کی بھی کپٹنسی دیکھی ہوگی وہ ٹائملی بولرز کو ایسے یوز کر رہے تھے کہ ان کے بولر آ رہے تھے وکٹس انہیں لے کر دے رہے تھے ایک پارتنش مماری لگی جسے آگے بعد میں بریک کیا گیا ان کے سپینر نے آگے تین وکٹس حاصل کی سورب نے بہت اچھی بولنگ کی علی خان نے آخر میں آگے بہت اچھی بولنگ کی یہ چیزیں وہ ایک کیپٹن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے بولرز کو یوز کر رہے جس میں بابر آزم بہت بری طرح کل فیل ہوئے اچھا علی بھائی ایک بات بتاؤ یہ جو کلمیچ ہو گیا تو اتنے سارے الفاظ کہاں سے آگے آپ کے پاس کسے بول پا رہے ہو یار چپو بھائی بھائی صاحب کے ساتھ رہ رہے مجھے تو مدلی ہو رہی ہے یار چپو بھائی جب آپ میرے پروگرام میں آنگے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارے الفاظ میرے پاس کھاں سے اس وقت میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم نے اکسا کو بلالی ہے سامنے بیٹی پر پرسا دیتے ہیں تیم کو پرسا دیتے ہیں اجتماعی طور پر پرسا دیتے ہیں چپو بھائی اس ویکنڈ پر پاکستان اور انڈیا کا میرا خیال ہے آپ کو خرید لینا چاہیے ویراد پولی اور ہردک پانڈیا پاکستان کے مسئلہ یہ ہے پاکستان اگر ساری ٹیم خرید بھی لے تو جڑے جا مار جاتے ہیں پاکستان کو چلے 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 اکسا ہے گا بھی پرسا دو پرسا چلے جی ولید بھائی کھلتے نہیں ہیں ہمارے حسن اکبال یہاں پر شورٹس مار رہتے ہیں ولید بھائی بہت بہت چھک دیا اینڈنگ کمنٹ ساپ کے پاکستان انڈیا کا میچ اور ابھی ٹورنمنٹ باقی ہے میرے یہ خیال سے اور یہ بھی اس میں کہ پاکستان یہاں پہ امید بہت لوس کر جائے گا یعنی پہلے میچ میں ہی بس اب ختم امیدیں ورلڈ کپ جیتنے کی یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چراغوں میں روشنی باقی ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک ٹیک ہمیشہ سے رہا ہے کہ انپردکٹی بلیٹی ہمیشہ سے رہا ہے ہم شروع میں اسٹار اچھا ہی ہوتا ہے ہم کورنر ٹائگرز ہیں ہم امریکہ سے ضرور آرے ہیں لیکن انڈا دے ہم انڈیا کو بھی مار سکتے ہیں اور وہ بھی دس وقتوں سے مار سکتے ہیں یہ اگنس انڈیا پتا چلے گا ہم کس اپروچ سے جا رہے ہیں ہماری منجمنٹ کیا ریسائید کرتی ہے کیا آدم خان کی جگہ اماد اسیم ٹیم میں آئیں گے اور کونسی چینجنگ کی جاری ہے پتا چلیں گی تو انشاءاللہ امید تو ہے پاکستان اچھا کھلے لیکن پرفارم کرنے لگ نہیں رہ گئی انڈیا کو بیٹ کر پائیں مونڈی بھائی خریدے جا سکتے ہیں مونڈی بھائی سمجھ جاؤنا کونسی بھائی بھول لاؤں مونڈی بھائی خریدے جا سکتے ہیں ابھی تو بچارے سیٹ پہ بھی نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر بھی خرید لیں گے نا ان کو ان کو بیہار دے دیں گے مجھے کیوں نہیں خریدتے آپ میں بھی دم دروت کر سکتا ہوں پیسے ویسے آئے ہیں ہمیں خریدو چپو بھائی کچھ ہو نہ ہو لیکن آپ انڈیا کی ٹیم ضرور خرید لیجئے گا کہ ہم انہیں حیرانے کی کیپیویلیٹی ہمارے اندر موجود نہیں چپو بھائی الٹا ہماری ٹیم کو خرید لیتے ہیں لینی بھائی وہ کردکشن غلط ہو گئی پاکستانی ٹیم کے اپاون میں چلے گئے ٹولٹ کو چلے گئے وہ ڈولرز اور پی کی آر میں پیا ہوا تھا پی کیسے میں نے خلطی سے کیا سیلیکٹ کر دیا سمجھ نہیں آیا کل کیا کیا ہوا ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا ولید بھائی بہت بہت شکریہ بہت سیریت دسکشن آپ کے ساتھ رہی اور تینکیسو مچ اسی طریقے سے پاٹسپیٹ کیا کیجئے اور ہماری ٹرانسمیشن کی جو ہے وہ رونق بنا کیجئے جزاک اللہ تینکیسو مچ پھر بات کرتے ہیں ہاں 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 میں جان یہ بار دوں ہر جیت بھی ہار دوں قیمت ہاں کوئی تجھے بے انتہا پیار دوں میں جان یہ بار دوں ہر جیت بھی ہار دوں قیمت ہاں کوئی تجھے بے انتہا پیار دوں ہاں ہسرتیں اب میری تم سے جاؤ ملی تم دعا اب میری آخری بن گئے ہاں ہسی بن گئے ہاں نمی بن گئے ہاں 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 اب ایکساں تم نے کیا اور رولا دیا یا چپو کو چپو بھائی آپ نے کل مجھے رولایا تھا نا یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے آپ نے مجھے پیسے ہی نہیں دیا تھے میں نے آپ کو کہا بھی تھا مجھے سنگر بنا دیں مجھے کچھ پیسے دے دیں نہیں چپو بھائی میں نے کل اتنا اچھا گانا گایا تھا میں نے پاکستان کیلئے گایا تھا اور آج دیکھیں میں کتنی دکھی ہوں اس کی ہار میں اس کے دکھ میں میں یہ والا گانا گا رہی ہیں دیکھ لیں میرے ہوسٹ کہا ہے ساکیب رجل صاحب احسن طلح یہ بیٹے میں بھائچیں گے یہ تو رہے کیا ہوتا ہے ہم یہ گانے کیا ہوتا ہے بچی ہے بھائی کیا بات ہے اکثر زیادہ آپ نے تو ویسے کہ ہم کم رو رہے ہیں آپ نے مزید رولا دیا پاکستان ہارا ہے کوئی ایسا ہمیں اس غم سے نکالیں بہت زیادہ دل افسردہ ہے دل مایوس ہے دل مزدر ہے ہوا چلا جا رہا ہے میں اس لئے کہایا تھا لوگ اس زیادہ رو رہے ہیں دل امید توڑا ہے کسی نے میں نے بیٹے اس میں میں نے ایک اپنے اپنے دل امید توڑا ہے کسی نے اچھا بات سنو ساکیب اس میں ہوتا ہے کہ کفرس کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں تو اس سے پوچھو کہ بھائی یہ پکٹ کی تین تینیاں گلیاں رنگین کیوں ہیں رنگیں ہے تو رنگوں سے بھی زیادہ شوخ لگتی ہو رہ کے بھی زیادہ جناب جیت کا جوش ٹرانسپیشن جاری ہے اور بلکل وقت واقعی بہت قریب پہنچ گیا ہے کہ جب ہم آپ سے چاہیں اجازت کیونکہ پاکستان نے دل توڑ دیئے ہیں تو اصل میں ہو گیا رہا تھا کہ ہم پچھلی چار پانچ ٹرسمیشنز میں سے ہر ٹیم کو ڈسکس کر رہے تھے مجھے لگ رہا ان کی سب کی دعائیں لگ گئی ہیں آئیم کسی کو بھی ڈسکس نہیں کروایا آپ تو ہم اپنے آپ کو ڈسکس کر رہے تھے نہیں نہیں ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ باقی جو میچز ہوئے ہیں اس پر ایسن اقبال کا ایک کم لے لیں تو باقی جو دوسرا میچ ہوا ہے سری لنکا ورسز بنگلہ دیش اس پر کیا کہیں گے ایسن اقبال وہ میچ آپ کی نظر میں کیسا رہا یہاں آپس کی باتے سے لنکا اور بنگلہ دیش کا میچ دیکھنے کا اتنا خیص ٹائم نہیں ملا کل کی ڈسکس کریں گے نبی بیا اور سکوٹ لینڈ کیونکہ میں سو سی شٹیمز کا میچ سکوٹ لینڈ نے بابی کو ہرا دیا تو خاتون تھی انہیں نے عزت رکھ لی دیبر کی عزت رکھی ہے انہوں نے عزت رکھی سی کہ پانچ وکٹو سے ایک سو پچپنن ان کا ٹاکٹ اشیز کیا سکوٹ لینڈ نے اور بہت آسانی سے ون کر گئے تو اس میں میں ایک کہوں گا کہ بھائی جب ایک زور سے سوال آگیا ہے جب بھائی سوال کرنا چاہ رہے تھے چار بچ جائیں گے جب تک تو ہاں بھائی سوال میرا یہ تھا بھائی کہ ایک اور میں کتنی بول ہوتی ہیں اوہ ایک ہی بول ہوتی ہے اسی کو بار بار کرواتے رہتے ہیں جب بھائی سوال خراب کردیا ہے یار ایسن یار امی تو سارا سسپنس خلاب کرتے ہیں یار یہ سستا سسپنس تھا چار بچنے والے ہیں کل کل شروع میں پوچھے گا تاکہ انڈ تک پھر ہم لسنر کے کمنٹس بھی لیں مائک مچ چھینو یار مجھے بات کرنے دو مجھ سے کوئی بات ہی کرنے دیتا نبی بھی اور اسکارلینڈ کا میچ ہم نے دے گا اب ابھی جان کا میچ دے گا ہے بہت شکریہ چپو چاچا ملپ شارجر پلس ساکر پرزا تلہ انام ولید اکسا مسائشہ مقصود اور تمام لوگ کا جو ہمارے شو کا حصہ بنتے رہے اور ان تمام کا جو ہمارے شو کا حصہ نہیں بن سکے مگر سائلنٹ لی ہمارے شو کو سنتے رہے سراحتے رہے ہمارے شو کو پسند کرتے ہیں سوشل میڈیا ہینڈلز پر ہمیں لائک کرتے ہیں اور فولو کرتے ہیں تمام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حق میں دعا کیجئے پاکستان کے حق میں دعا کیجئے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے آنے والے میچے اس پورا ٹرنمیٹ بہت اچھا گزرے گا اس خواب سے ہم جلدی بیدار ہو جائیں گے اور کھلی آنکھوں سے میچ کھیلیں گے اور پھر ٹروفی بھی کر لائیں گے سنتے رہی ہے نئی صبح ویب ریڈیو جیت کا جوش زبردست ٹرنسمیشن پورے جوش خروش کے ساتھ جاری ہے ملتے ہیں اس چوبیس گھنٹے کی بریک کے بعد اگلی ٹرنسمیشن میں پاکستان زندہ بار اچھا لیسنرز ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کہ پاکستان کے لیے چھلہ کھائٹنا ہے آپ نے پورا چھلہ چلو جی میری طرف سے بھی اللہ حافظ ہے تمام لوگوں کو خدا حافظ ملتے ہیں